امارتیں رہتی ہیں انسانوں کے چلے جانے کے بعد بھی کچھ در و دیوار اپنے بھی تر جذب کیے ہوتے ہیں کچھ قصے اور ایسے ہی قصوں کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہتے ہیں روبرو ہوتے رہتے ہیں آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ امارت اٹھارہ سو تیرے سٹھ سلے کرب تک پٹنا کالیج کے نام سے جانی جاتی جی ہاں اور اس کے پہلے اس امارت میں ڈچ ویاپاریوں نے اپنے افیم کا گودام بنا رکھا تھا اٹھارہ سو تیر سٹھ میں یہ پٹنا کالیج بنا اور ٹھیک چار سال بعد یعنی کی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں اس کالیج کو اپنا پہلا پرنسپل ملا جس کا نام تھا جے ڈاولیو میکرینڈل جے ڈاولیو میکرینڈل کی پڑھائی لکھائی انگلینڈ میں ہوئی اور جب بڑھیا شکشہ دکشہ حاصل کرنے کے بعد وہ قابل ہوئے تو انہیں موقع ملا پٹنا کالیج کے پرنسپل ہونے کا اور اہم بات یہ کہ اس دیاتی ہاسی کالیج کے وہ پہلے پرنسپل تھے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ یعنی کی اٹھارہ سو ستاون کے ٹھیک دس سال بعد اس ودروہ کے ٹھیک دس سال بعد شہید پیر علی خان کی فاسی کے ٹھیک دس سال بعد کتنا مشکل رہا ہوگا اس دور میں یواؤں کو سبھالنا ایک تعلیمی ادارے کو چلا لینا جے ڈبلو میکرینڈل کا ذکر اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کالیج سے بھارتی اتحاس خاص کر پراجین بھارتی اتحاس کے پڑھنے پڑھانے کے جو پرمپرہ شروع ہوئی اس کے دھوجوہ حق جے ڈبلو میکرینڈل ہی تھے مگستنیز اور پراجین بھارتی اتحاس پر ان کے لیکچرز آج بھی سنے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے اور حیرت کی بھی بات ہے کہ آج جن امارتوں پر آرام سے پنچھی آ کر بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی دور میں یہاں پر ویاپار ہوتا تھا اور کس کا افیم کا تو افیم کے ویاپار کے گودام کے استعمال سے تعلیمی ادارہ بن جانا کالج بن جانا یونیورسٹی کا اہم حصہ بن جانا دراصل تبدیل امارتیں نہیں ہوتی ہیں تبدیل وہاں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مانسکتائیں ہوتی ہیں ان کے پریاست ہوتے ہیں اور گنگا ندی کے تڑ پر بسے ہونے کے کارن کئی لوگ اسے اوکس فورڈ اور گانجز بھی کہتے تھے اس امارت سے نہ جانے کتنے مہان لوگ نکلے یہاں کے لڑکے نکل کر دیش ویدیش میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے شہر کا اپنے دیش کا نام روشن کر رہے ہیں موسیقی 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 کہ آج بھی یہ درو دیوار اپنے بلندی کے ساتھ کھڑے ہیں اور گھر ہیں نہ جانے کتنے پرندوں کا کتنی پریم کہانیوں کا کتنے بھوشن رچے جا رہے ہیں یہاں تو میکرینڈل کے نام سے تو ایک فہرست شروع ہوتی ہے اس فہرست میں نہ جانے اور کتنے نام جڑے ہوئے ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے اس خوبصورت کیمپس کو ہم سب کا سلام یہاں چیزیں بنتی رہیں لوگ بنتے رہیں بھوش گڑھے جاتے رہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی